بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کو شملا مرچ بھر کے بنانا سکھا رہی ہوں کیمے کے ساتھ یہاں پر ہم نے شملا مرچ لی ہے 500 گرام کیمہ لیا ہے 500 گرام پیاز لی ہے ایک پیالی بارک بارک چاپ کر لیا ہے ٹیماٹر لیا ہے تین ادر میڈیم سائز کے بارک بارک چاپ کر لیا ہے چھے ادر ہم نے ہری مرچے لی ہے ویننگر لیا ہے 2 ٹیبل سپون سویا سوس لیا ہے 2 ٹیبل سپون یہ چنے کا آٹا ہے یعنی چنے کو ہم نے گرائنڈ کر کے اور اس کا یہ پاورڈر بنا لیا ہے کسوری میتھی لی ہے 2 ٹیبل سپون جنجر گالک پیس لیا ہے 2 ٹیبل سپون بائنڈنگ کے لیے یہ ہم نے تتھپک لی ہے اور آئل لیا ہے 1 کپ دھنیا لیا ہے ہم نے ایک پیالی سپائسز میں ہم نے لیا ہے کٹی ہوئی سرخ مرچ ہے 2 ٹیبل سپون زیرا ہے ہمارے پاس 1 ٹی سپون ہلدی پاورڈر ہے 1 ٹی سپون اور نمک ہے ہسپے زائکا یا 1 ٹیبل سپون اب ہم اس کو تیار کرتے ہیں یہ شملہ مرچ ہے میں ایک پیس آپ کو کٹ کے دکھاتی ہوں کہ آپ نے اس کو کس طرح سے تیار کرنا ہے یہ دیکھیں یہ اوپر سے آپ نے اس کا اتنا حصہ ڈھکن کی فارم میں کٹ لینا ہے اور اندر یہ جو بیج ہیں اس کو ایسے کٹ لگانا ہے اور یہ بیج اندر سے آسانی سے نکل جائیں گے یہ آپ کے پاس ایک بول کی شکل آ جاتی ہے شملہ مرچ کی اور یہ اس کے اوپر ڈھکن ہے اس طرح سے باقی تمام شملہ مرچ جتنی بھی آپ بنانا چاہ رہی ہیں اسی طریقے سے آپ نے ان کو کٹ کر لینا ہے اب ہم اس کا کیمہ تیار کریں گے فننگ کرنے کے لیے اس کے لیے ہم سب سے پہلے کیمہ لیتے ہیں اب ہم کیمہ تیار کریں گے سب سے پہلے ہم اس میں آئل شامل کریں گے پھر اس کے اندر یہ پیاز شامل کریں گے اور اس کو ہلکا سا پنک کلر دیں گے اس کے اندر یہ جنگر گارک پیسٹ کریں گے اس کو بھی ہلکا سا پین کریں گے اس کے اندر یہ سب سے مرچے ہیٹ کریں گے یہ ٹماٹر ہیٹ کریں گے اور یہ ہیٹ کریں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے ہیٹ کریں گے سب چیزیں ایڈ کر کے ہم نے اس کو اچھی طرح سے بھوننا ہے سب چیزیں ایڈ کر کے ہم نے اس کو اچھی طرح سے بھوننا ہے یہ بہت اچھی فیلنگ تیار ہوتی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں اور یہ ٹیس میں بھی بہت اچھی ہوتی ہے یہ وینگر ہے یہ ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے بھونتے رہیں گے تقریباً 20 منٹ یہ دیکھیں کتنی اچھی طرح سے یہ بھون گیا اور یہ دیکھیں اس کی شیئر میں بہت اچھی ہو گئی ہے اب اس کے اندر ہم تقریباً آدھا کب پانی ڈالیں گے اور اس کو کبر کر کے پندہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے پندہ منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں کتنی اچھی طرح سے یہ تیار ہو گیا بہت اچھی طریقے سے یہ بھون گیا اب ہم اس سے تھنڈا کرنے کے لیے چھوڑیں گے اس کو ایک بول میں نکال کر اور ہم اسے فریج میں رکھیں گے تقریباً 30 منٹ کے لیے تاکہ یہ اچھی طرح سے تھنڈا ہو جائے اب یہ کیمہ اچھی طرح سے تھنڈا ہو گیا اب ہم یہ شمڈا مرچ لیتے ہیں اور اس کیمے کو سپون کی مدد سے اس کے اندر فیل کرتے ہیں اس طرح سے آپ اس کو فیل کریں اور اس کو اس طرح سے پن لگائیں گے یاد رہے کہ پن جو ہیں وہ اس کی سائیڈوں پہ لگنی چاہیے اس طرح سے اس طرح سے پن لگائیں یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی وجہ سے اس کا جو اوپر کا ڈھکن ہے وہ بلکل بند ہو جاتا ہے چاروں طرف سے اچھی طرح پنز لگا دیں یہ دیکھیں یہ کتنا زبردست ٹائٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے باقی سب کو بھی آپ نے اسی طرح سے بنا لینا ہے ایک اور میں آپ کو بنا کر دکھاتی ہوں اس طرح سے سائیڈ سے اس طرح سے لگا دیں آپ چاہیں تو دھاگا پیٹ سکتی ہیں لیکن وہ جب کھانے لگتے ہیں تو اس کو کھولنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے یہ دیکھیں کتنی اچھی طرح سے یہ بلکل ٹائٹ ہو گیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہم نے اوپر سے پکڑا ہے تو یہ بلکل ٹائٹ ہو گیا اسی طرح سے باقی بھی سارے بنا لیں ہم نے تیار کی ہے اب میں نے ایک برطن میں اویل گرم کیا ہے اس کو بیویوں فلیم کے آپ نے بنا کر دیں اور اس کو دھکن سے کور کر دیں 5 منٹ کے لئے اس کو کور کر دیں اس کو آپ نے اسی طرح سے بنانا ہے جب اس کے اندر سے یہ وائل کے اندر جو یہ چرشراہت ہو رہی ہے یہ جب ختم ہوگی تو آپ اس کی سائیڈ چینج کر دیں اب ہم اس کا ڈھکن کھولتے ہیں یہ دیکھیں اس کی سائیڈ اس طرح سے آپ نے چینج کر دیں اس طرح سے ہاتھوں سے آپ اس کو سیک کر دیں اور اس کو ہر طرف سے آپ نے اچھی طرح سے گولڈن کرنا اس طرح سے آپ اس کو ترن کریں اس کی نیچے سائیڈ سے گرم ہے لیکن اپر سائیڈ سے گرم نہیں اس لئے آپ ہاتھوں بھی مدل اس کو ٹرن کر سکتے ہیں یاد رہے کہ آپ نے اس کو اوورکک نہیں کرنا اور کرنے سے اس کی گزائیت ختم ہو جائے گی اور اس کی شیف بھی چینج ہو جائے گی اور یہ خوبصورت بھی نہیں لگے گا اس لئے آپ نے ہر کس اس کو گولڑن کرنا کرنا بالکل تیار ہے آپ دیکھیں اس کا کلر بھی کتنا خوبصورت آگیا اور یہ اوور کک بھی نہیں ہوئی اب ہم اس کو ڈش میں نکال لیں گے اس طرح سے آپ نے ان کو پکڑ نا ہے اوپر سے اور آپ نے اس طرح سے اس کو ڈش میں نکال لیں احتیاس کیجئے گا کیونکہ یہ بہت درم ہے اب ہم نے اس کو ڈش اؤ کی ہے آپ دیکھیں کتنا خوبصورت تیار ہوا ہے اس طرح سے اب میں ایک آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں یہ پنز ہم اس کے نکال دیں گے اور یہ دیکھیں یہ کتنی خوبصورت یار ہوئی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں مجھے فیڈ بیک دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پیس کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ بہت